اسلام علیکم نظرین آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دو سب درزوی آپ کو اپنے چینل عوام کے دمیان میں خوش حامدید کرتا ہے سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح میرے چینل کو سسکرائب اور میرے ویڈیوز کو لائک کر لیجئے اور اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک کی طرف کہ ہمارا چینل صرف اور صرف عوام کے لیے ہے پاکستانی عوام کے لیے اور اس لیے ہمارے چینل میں یہ بات نوٹس میں رکھی جاتی ہے نوٹس کیا جاتا ہے اس بات ہو کہ ہماری عوام کا سب سے بڑا مسئلہ آج کل کیا چل رہا ہے تو یہ نوٹس کیا گیا ہے کہ عوام مختلف دپارٹمنٹ اپنے ملک کے ان کی جب بات نہیں سنو جاتی تو اس کے خلاف کمپلین درج کروانا چاہتے ہیں لیکن کم معلومات ہونے کی وجہ سے ہے ڈر کی وجہ سے یا بس رپٹ سے بچنے کے لیے وہ برائیت ہے اور وہ کسی قسم کی کمپلین نہیں درجہ شروعاتے ہیں پولیس دپارٹمنٹ سے تو ویسی بہت خوف اور ڈر پھیلا ہوا ہے کہ نہیں بھائی نہیں ان کے خلاف شکایت نہیں کرنی یا ان کے خلاف شکایت درجہ نہیں کروانی تو اس طرح نہ کیجئے اگر کسی سے کوئی شکایت ہے یا آپ کا عوام کا حق ہے کہ اگر وہ کوئی دپارٹمنٹ اس کے جاہد مطالبہ نہیں سنو رہا اس کی بات نہیں سنو رہا صحیح کام نہیں کرا اپنا فرض ادا نہیں کرا تو یہ بات اس کے نوٹس میں لانی چاہیے جو اسے عمل درامت کروائے یعنی کہ پرائیم نیسٹر آف پاکستان وزیر آدم ان کی نوٹس میں بات آن چاہیے اور اس کا بہت اچھا طریقہ بہت اچھا ذریعہ ہمیں مل چکا ہے لیکن اکثر عوام اس سے بے خبر ہے وہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے وہ اپنی شکایت نوٹ کروا سکیں لیکن آج میں ان کو یہ بتا جاؤں ہماری ویڈیو اور پوری دیکھیں شروع سے ان تک کیونکہ آج میں اس ویڈیو میں یہ ہی بتا رہا ہوں اپنی عوام کو اپنے ملک کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی خلاف اگر آپ کو شکایت ہے تو وزیر آدم تک اپنی عوام پہنچائیں پولیس کے خلاف ہے تو پولیس ڈپارٹمنٹ تک اپنی عوام پہنچائیں آلاو دران تک تاکہ اس کا آپ کے جو شکایت ہے جنوین ہے تو اس کو حل کرائے جائے اس کے تو آج میری کی جو میری ویڈیا وہ یہ ہی ہے کہ ہاو ٹو ریجسٹر یور کمپلینڈ کسی سے بھی شکایت ہے آپ کو تو آپ اپنی کمپلینڈ درج کرائیں اور اگر آپ جاتے ہیں کہ آپ کی کمپلینڈ پی ایم پرائیم منسٹر پاکستان تک پہنچیں تو پرائیم منسٹر پاکستان نے خود ایک ایپ مطارف کروا دی ہے تو میں بات کر رہا ہوں سیچیزن پورٹل کی جی ہاں جس کے بارے میں سنا تو ہے لیکن عوام جانتی نہیں کہ یہ کیا ہے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے جو جانتی ہیں وہ تو بیرن گولد ہے لیکن جو یہ نہیں جانتے اس ہو کہ میں بتا رہا ہوں عوام کی درمیان پوراہم میں اس چینل میں آپ کو ہر وہ بات جو آپ نہیں جانتے یا کم جانتے ہیں لاعلم ہے اس سے اگاہ کیا جائے گا یہ ہمارے چینل کا تھیم ہے یہ ہمارا بیس کرتا ہے اسی چیزوں میں سیٹیڈن پورٹل پرائیم منسٹر پاکستان عمران خان کی جانب سے شروع کیا گیا ہے فرس ٹائم ایسی ایپ مطارف کروائی گئی ہے یہ ایپ ہے اچھا میں آپ کو یہ بھی دعا دوں یہ بھی کنفیجن دور کر دوں کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایپ ہے تو ہمارے موائل میں ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی ہے تو ہم اگر کسی کی شکیت درج کروانا چاہتے ہیں تاکہ وہ پرائیم منسٹر تک پہنجے ان کے نوٹس تک آ جائے تو اب ہم نہیں کرا پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس ایپ ہی نہیں ہے تو یہ غلط کنسپٹ ہے کیونکہ یہ میں اپ اس طرح چلوں جو سیٹیزن پورٹل بنائی گئی ہے آپ کی کمپلین ریجسٹر کرنے کے لیے تاکہ وہ پرائیم منسٹر تک پہنچے ان کے نوٹس تک آئے اس کو حل کروایا جائے وہ صرف ایپ نہیں ہے بلکہ آپ سیٹیزن پورٹل پر میل بھی کر سکتے ہیں سوچیں کہ اگر کسی وجہ سے آپ کے موبائل میں آپ کیمپیٹر میں پی سی میں لیپ ٹوپ میں کسی بھی ڈیوائیٹ جو آپ یوز کرتے ہیں اس میں یہ ایپ نہیں ہو رہی ڈاؤنلوڈ یا نہیں آ رہی یا کوئی اور ایشو آ رہا ہے تو آپ میل کیجئے ویپ پورٹل کی میل بھی ہے میل بھی وہی کام کریں جو ایپ کام کریں گے یہ دونوں چیزیں رکھ دی گئی ہے آپ چاہیں تو میل بھی کر سکتے ہیں اور ایپ کے تھرو بھی اپنی کمپلین ریجسٹر کروا سکتے ہیں ایک سوٹس بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں کے ایک ہی کام ہیں ٹھیک ہو گیا کوئی بھی دارہ صحیح کام نہیں کر رہا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا کام جائز ہے اور وہ لیٹ کر رہے ہیں یہ آپ کی بات نہیں سنی جاری تو انفروم کیجئے تاکہ آپ کا بھی بھلا ہو جائے آپ کا بھی کام ہو جائے اور آپ کے ذریعے سے اگر دوسروں کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں تو اس سے بڑی نعمت اس سے بڑا کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی ایک ہمارا بہت اہم اور ہمارا حفاظت کرنے والا دپارٹمنٹ ہے پولیس ڈپارٹمنٹ لیکن بدقسمت سے ہمارے شہریوں کو پولیس سے شکایات بڑھتی جا رہی ہے جو ہماری حفاظت کے لیے ہے ان سے ہی شکایات بڑھتی جا رہی ہے تو اگر ایک آپ ان میں سے ہے جن کا سامنا جن کو تھانا فیس کرنا پڑتا ہے تو اور وہاں پہ ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی یا وہ بات جائز جو مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بدلے میں انہیں دھمکا دیا جاتا ہے یا ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے تو اب فکر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دیکھیں نا ایک سمپل سی بات ہے اگر کسی تھانے میں جا کے آپ کوئی آئی آر درج کرونا چاہتے ہیں جائز میں جائز اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ نہیں کہ کسی کی دشمنی کی بنا پر کسی کے خلاف آئی آر درج کر دیجا ہے اگر آپ جینمین مسئلہ ہے اور آپ آئی آر درج کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور رپورٹ کرنا چاہتے ہیں ایرپورٹر بنا جاتے ہیں یا کچھ اور کوئی ٹھٹ کر رہا ہے اس کے بارے سے آپ کمپلین لے کر آیا اور آپ کی بات نہیں سنی جا رہی تو ظاہر سے بات ہے آپ اسی تھانے میں اسی تھانے کی کمپلین تو نہیں کر سکتے ہیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہمیں کمپلین ہے تھانے سے کوئی مسئلہ ہے ہمیں پولیس سے تو ہم کمپلین کرنے پولیس کے پاس ہی جا سکتے ہیں تو پولیس کی ہی کمپلین ہو تو پھر کیا کر رہے ہم یہ تو ہم فس جاتے ہیں یعنی پولیس کی کمپلین کے لیے تو ہمیں کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا ادھر ادھر کی کمپلین ہے کوئی بندہ تنگ کر رہا ہے کچھ بھی ہے تو ہم پولیس کے پاس چلے گئے لیکن پولیس ہی اگر تنگ کرنے لگے پولیس ہی اگر شکایت آج ہے پولیس کی تو پھر ہم کیا کریں جناب آپ پولیس ویب سائٹ پہ جائیں www.polis.polis.gov یا آپ گوگل پہ سرچ کیجئے آئی جی پی انسپیکٹر جنرل پولیس ہمارے وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی ایپ مطارف کروائی ہے یہ میل کے تھرو بھی ہوتا ہے اور اس طرح یہ آئی جی پی پہ آپ کمپلین درج کروا سکتے ہیں جس کو ٹونٹی فور آرز کے اندر روٹیٹ کیا جاتا ہے گھمایا جاتا ہے اور آپ کی جو اپنے کمپلین درج کرائی بھی ہوتی ہے اس پر بھی کروائی شروع ہوتی ہے تو کسی اور ڈپارٹمنٹ سے کوئی آپ کو اتراز ہے یا کوئی شکایت ہے اور آپ کمپلین کرنا چاہتے ہیں صحیح کام نہیں کیا جا رہا آپ کا تو سیٹیزن پورٹل بنا ہوا ہے ویب بھی ہے ایمیل بھی کر سکتے ہیں پولیس سے کوئی شکایت ہے تو آئی جی پی ہے ہاں جی اور اس کے لئے اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سیمپل آپ کول اٹھائیں موبائل اٹھائیں اپنا سل اٹھائیں سب کے پاس ہے ایٹ سیون ایٹ سیون پر کول کرائیں اور اپنی پولیس سے خلاف جینئن کمپلین درج کروا دیں فرض کریں کہ اگر آپ کو ایٹ سیون ایٹ سن بیزی ملتا ہے کیونکہ ہزاروں لکھوں لوگ عوام کول کر رہی ہوتی ہے کمیٹرائز سسٹم ہے کبھی ہینگ ہو جاتا ہے کبھی ڈروپ ہو جاتا ہے سکنل تو پھر بھی کبرانے کی ضرورت نہیں ہے آئی جی پی میل کر دیجئے جب آپ آئی جی پی گوگل پر لکھیں گے تو فارم آئے گا ایک طرح لکھاؤ آپ کی ریپورٹنگ جو اگر آپ ریویو دیکھنا چاہتا ہے جو آپ نے ایف ای ایر دچ کرائی ہوئی ہے کہ کیا ریویو ہے کہاں تک کام پہنچا تو وہ بھی آپ کو وہاں پر ایشو ہوگا اور اگر آپ کوئی نیو ریپورٹ کرنا چاہتے ہیں نہیں ایف ای ایر دچ کرانا چاہتے ہیں تو اس کے ورے سے بھی وہ ساتھ ایک فارم دچ ہوگا تو یہ تھی وہ ویڈیو جس میں میں نے بتایا how to register your complaint جو اوام نہیں جانتی تھی امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد انہیں پسا چل گیا ہوگا کہ ان کی کیا اہمیت ہے اور یہ پسا چل گیا ہوگا کہ عوام کی سہولت کے لئے وزیراعظم کیا کام کر رہے ہیں good ہے اب آپ کے بعد prayer form ہے کہ آپ اپنی شکایت درج کروا سکے تو اگر آپ کو شکایت ہے تو یہ بتائی ہوئی ویڈیو میں اب بار بار دیکھ کے یہ اگر آپ کو نہیں سمجھائی تو ایک بار دو بار ترین بار چار پانچ بار ویڈیو دیکھیں تو آپ کو بات clear ہو جائے گی اور دعاوں میں یاد رکھیں اور ایک بات پھر آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو کم اس کم لائک کیجئے اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ اگلی آنے والی اسی طرح کی informative ویڈیو انٹرویوز جو informative بھی ہوتے ہیں جو ٹریننگ بھی ہوتے ہیں آپ تک بہت جل اور آسانی سے پہنچ رکھیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ عوام کے درمیان میں آپ کو حافظ کرتے ہیں اپنا مغداللہ خیال رکھئے شکریہ زیادہ دیجئے بڑا رزمی کو موسیقی